پیارے بیرو جے پیم جے پاک نمہ بودھا میں بابا سابڈاکٹر میڑ کر دے اس سنگرش دی اگلی کڑی چا باقی دی گالوات پڑے سامنے رکھن لگا ہاں اسی جانتے ہاں کہ سمتاری دے بچ جدوں دیش اجاد ہون لگا تب پارت بندیا گیا پارتیں ٹگڑے ہوں تھے اور بہت سارے لوگوں نے نہیں پتا کہ پارت شیمی وار بندیا گیا اس تو پہلا افغانستان برما لنکا طبط نپال یہ دیش بندے گئے سامنے اور ہون شیمی وار پھر پارتو بندیا گیا جے تسیہ نا گلانو تیانچے نا رکھ کے وارت رنیا گلانو سمجھنڈا یتن کرو گے تسہی نرنے تے نہیں پہنچ سکتے سو میرے میروں میں جیدہ گہرائی نال اور جو واپری آو دے پرسانگ دے وچھ تھوڑے نال کا الوات کر رہے ہیں اس کر کے کہ جڑی اصلیت واپری اور اس دیش دے نال ہونی ہونی ہوئی وہ تھا نو بہت اچھی طرح پتا چلے سنتالی دے وچھ دیش یہ وندیا گیا میں تک گل کرنی چونہ کہ اہے بیاری تو باد سمجھوتا ہو گیا سی کہ دیش وندیا نہیں جائے گا یہ مسلمانہ تے ہندوان وچھکار سمجھوتا ہو گیا کہ دیش وندیا نہیں جائے گا پر ہندوان تے مسلمانہ دے ادھکار کھیتر کی کی ہونگے ادھے تے اجے لبی چرچہ ہونی سی مسلمان نہیں سی چوندے خاص کر کے محمد علی جنان جڑا سب سے وڈہ نتہ سی وہ نہیں سی چوندہ کے پارت شدیا جائے وہ جانتا سی کہ اس دیش دے لوگ کا جڑے جد وندے جانگے تا نمیہ مسیر تاندے وچھپاس جانتے ہیں اور انہوں اے بھی پتا سی کہ آن وندیا پارت کس کس مدہ ہوئے گا تب بلکل او سے ٹائیں تے جدو لگ بگی غلط تے ہو چکی سی کہ ادھکار کھیتران دے اتے چرچہ بھوڑ پرانت بھیسلا ہو جائے گا تب پندت جوارلا لہروں نے کچھ ایسے بیان دتے جنہیں مسلمانہ نو مجبور کر دیتا کہ وہ ہندوان دے ناڑ نہیں رہ سکتے گلے تھو تک چلیتے اس میں نے فیصلہ ہویا جدو پندت جوارلا نیروں نے بیان دتے تد مسلمانہ نے فیصلہ کیتا کہ نہ ہندوانہ رہنا ٹھیک نہیں رہے گا انہوں نے ادھا سارا رکار میں بیگم شہرٹ بھی دیتا ہے شاید اور کسی کتاب جو بھی دیتا ہے جیدہ سرلیخ پندت نیرو بنام محمد علی جنا بنام پاکستان جب پارت دیوانڈر کچھ اس طرح نا ٹائٹل لاؤ ادھے سارے رکارڈ دے تت دیتے گئے اور بیان دیتے گئے جنا کر کے مسلمانہ تے ہندوان مجھکار لکیر کھچی گئے اور ادھے ناڑی پندت نیرو نے معتمہ گاندی نے سردار پٹے لے بقیدہ میٹنگ بلا کے امتہ پاتہ کے پارت ونڈیا ہی جائے گا انہیں سی دیکھتے ہیں کہ پارت ونڈیا کیا انہیں تے ایک بہت مہتپورن سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پہلا اجادی جڑی آہو دا لان پارت کرے اور باچ مسلمانہ نو اجادی دیتی جائے اور پھر انہیں دا لان آنا مسلمان اس گلتے اڑ گئے کہ پہلا پاکستان دیے جاتی دا لان نامہ ہو اسی انہیں بریقیہ تک نہیں جاتے مسلمانہ نے سوچ کے کہ اگر پارت دے ہندو اجادی دے اجادی دا سیرہ انہوں دے صرف اج جاندہ ہے اور کمانڈ انہوں کو چلی جاندیا پارت دی اور مڑکے پاکستان دی جاتی دا لان ہندہ ہے وہ دے جکی کی گڑبر ہو سکتیا ہے ایک اللہ انہوں نے خاص کر کے محمد علی جنان جاہور لوگ سی جڑے انہوں نے جرور سوچیا اور انہوں نے جہد کی تھی اس گل دی کہ پہلا پاکستان دیے جاتی دا لان ہوئے گا اسے کر کے چودہ آگستنوں پاکستان دی جاتی دا لان ہویا اور پندرہ آگستنوں پارت نے اجادی دی قسم چکی اور تسی دیکھو کہ پندرہ آگستنوں پاکستان بن گیا مسلمان انہوں پاکستان مل گیا حالان کو چوندے نیسی کیوں چلے جاند انہوں پتا سی کہ پارت وچ رین ریای میت کیا جدو ایس گلتا سربے کھڑ دی کیتا گیا کہ مسلمان چوندے یا جانا یا نہیں چوندے ایدے بچ بھی ثابت ہویا کہ باؤ گھنٹی مسلم پارتنوں شجنا نہیں چوندے وہ پارتے نال رینہ چوندے اگر مسلمان پارتے نال ریندے تا دیش دی شکل صورتہ جوالی نہیں سی ہونا اے ہندو راشتر دا سنکالپ ہے جڑا اے پارت ماتا دا سنکالپ ہے رام رائی دا سنکالپ ہے اے پارت وچ چیز اگر مسلمان ریندے تا اے نہیں سی ہونا اے گل جڑی ہے بنیدی طورتے ختم ہو جانے سی ہن پاکستان مل گیا مسلمان آنا پارت مل گیا ہندوان آنا چاہے ہو ونڈیا گیا پارت ملیا پر دونا نو مل گیا ایک بہت بڑا حصہ ہو پارت نو مل گیا سردار پٹیل نو گرہ منتری بنا لیا گیا اور لوہے دا پرشہ جڑا اے پارت دی ایک طرح ہندو سٹیٹ کا ہو ادھے واسطے جڑی جڑی بڑی طاقت مرت کے پارت دی سارے دیشدیاں جڑی اے ریاستان سی وہ جیدہ نو پارت مل گیا دیش وڈا ہو گیا ریاستان ختم ہو گیا اور جواڑے جڑی اے کمجور ہو گیا اور دیش اجڑا ادھا پہلی وار پارت اجڑا پہلی وار سرحدی پارت بنیا یعنی دیا سرحدان تیہ ہونیا پاکستان دیاں بھی سرحدان تیہ ہونیا اور پارت دیاں بھی سرحدان تیہ ہوئے اور ادھا نا ہندوستان نہیں پیا اے تیام چاہ رکھنا لی کرلا ہے کہ دیش وڈے جان تو با دیدہ نا ہندوستان نہیں پیا اے انڈیا رہا اور سرحدان بند دینا لی انڈیا دیٹس پارت ہو گیا جانی پارت اصلی روح جب پارت ہی رہ گیا ہون سمسیا کی گائی جڑی سردے سوچنا لی آیا ہے وہ سمسیا کی گیا کہ دیش دی سب تو بڑی آوات بھی تلت پچھر جنہ نا ہوں هنہ اسی اسٹی اور بسی بھی کیا جا ہوں اسی اسٹی جہاں بیک ورڈ کیا جاندا تھی پچھری ہیں جاتے ہیں کیا جاندا تھی انہ نوں کی ملیا اس والکڑا ہوتا ہے اورنہوں نے نا ملیا ہندوانوں مل گیا سارا گشہ مسلمانوں مل گیا دے شکر انہوں نے نہیں ملیا دا کارن ایک بہت بڑا کارن سیزی کہ جیڑا جیڑے یہ برطانیہ سرکار ہے جڑی اوڈیاں پارٹیاں دی ستہ بدل گئے یعنی پہلی ستہ چلی گئے نمی ستہ آگئے تھے ایک پارٹی دا راج سی جڑاؤں کتم ہو گیا دوسری پارٹی دا راج شروع ہو گیا کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی نو وائس رائے بناکے پہ جیا جیڑا پندجوار لا لے لگا جان کر سی اور اس تو بھاگ اس وائس رائے نار اور دے عورت نار جا پروار نار یہ پندجوار لا لے بہت گہرے رشتے پیدا ہوئے انہا رشتے ہمارے بہت کچھ پھوٹاں چونی لکھتاں بھی شفتہ رہا ہے کہ کس حد تک کو رشتے اگے بدے گے میں سمجھ دایا کہ پھارٹ واسطے ایڑا وائس رائے دے پندجوار لا لہتا رشتہ ہے یہ معافق رشتہ نہیں سی انہیں نفصان بہت کی تائج دے دے لوگ کاندھا اسے رشتے دے وچھوں پندجوار لا لہ نیرو پر دا منتری بن گیا اور کوش دے صورتی ہیں انہیں کس large آنت پہ سکتے ہی کہ انہوں نے دو تیرہ نو تو مل گیا سارا کش جڑی تیجی ترہی پر اتبji اسل ہی ترہی انہوں نے وولواسی ترک کہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں ملیا بہبہ ساروں ڈاکٹر مرے کر آنگ لائن گئے جدو انگلین گئے انہاں نے سرکار دے منمائندیاں نوکہ اوس پردان منطری نو بھی ملے جنے کیا سی کہ جدو پارتنوں اجادی ملی تب پارتنوں جنیاں پارتنے تین فرکے آیا انہاں نو برابرتکار دیتے جانگے انہاں نوانو مسلمان نو تے جنے مول واسی ایسی ایسٹی لوگ کاؤ بھی سی بابا صاحب نے سوال اٹھائے اور بابا صاحب نے ایک گل بھی کہے گسے انگریجان کہ تسیہ اتھے ستہ چیز کر کے سی کہ دلت پھوڑی نال سی دلت پھوڑی نال اس کر کے سی کیونکہ وہ برامنا تو اجاد ہونا چوندے سی اور نیچ چوندے سی کہ برامنا دی گلامی ہور چلے انہوں نے تھوڑی گلامی پسند کیلئے اور تھوڑی تیرون کے رہے تھوڑی شروع تو لے کے اخیر تک جنی خوج رہی جان خوڑی سنسار جانگ دے وے چلی شودر لوکہ نے بہت بڑا یوگدان پایا اور یہ دے باوجود بھی تسیہ انہوں نے دیکھے کی آئے کی دیتا فزیو نال انہیں حالات پیدا کی تھے ایسے حالات کیا گریزہ نوں ایس گلدہ ہنگارہ پڑنا پیارا پیپار دے سبا سبدان دی رچنہ جنی ہے او میڑ کر کرے گا یعنی اس طرح دے حالات بن گے یعنی جڑی تیجی تیرون پار دے سبدان بنون چے سب تو بڑی پونکا چے لیون وارے حالات بن گے بابا صاحب دہ ہنپدان سبا چی جاندہ وقت آگیا پاندت نیرو تے گاندی بچکار ڈاکٹر میڑ کرنو سب دان لکھنو آستی گلوات ہوئی انہوں پڑ کے چکی تنا جانے آ جا سگتا ہے کیوں گلوات کی ہوئی سردار پٹیل نہیں سی چوندہ ڈاکٹر میڑ کرنو برداشت نیسی کیتا ڈاکٹر میڑ کرنو انہیں برداشت نیسی کیتا اس سے کر کے ڈاکٹر میڑ کرنو روکے رکھن واسطے نیرو تے گاندی نے سردار پٹیل نو اگے رکھیا یہ تسی کہو کہ اہمی ہو گیا اہمی نہیں ہے یہ اہمی نہیں ہوندہ کٹو کٹ ہندو ورگ اہمی نہیں کرتا ہندو ورگ ہزار وار سوچ لائے کہ انہیں کیڑا پہنٹرہ اختیار کرنا ہے اور کیڑی کیڑی تھاں تے نشانہ لونہ ہے اور کنے نشانے لونے ہیں وہ دے کنے ہزار آدمی سوچن واسطے ہیں اور مہنسی کرنو واسطے ہیں وہ دے کنے آدمی نہیں ہے میں کئی بار پہلا کہنے دا رہنا ہوند بھی کہنا ہے کہ ہندو ورگ کنے اور مہنسی کرنو واسطے ہیں کچھ نہیں ہے نیکی کرنو واسطے ہیں کچھ نہیں ہے لوکان دا سوارن واسطے دیش دا سوارن واسطے کچھ نہیں ہے وہ ہندو جو ماتے لوک ہے اور ہندو ورگ دا ہی وہ سوچ دیا ہے اس تو اگر انہوں نے سوچ ختم ہو جان دیا ہے شودر دے آگے تا ہو ایک دشمن دی تیرمان ہو جان دیا ہے انہوں نے ترم گرانتہ جوڑے جو سپسٹ کر دیا وہ ہندو دی سوچ ہے اگر انہوں نے چوئے کدھا پردی شرط ہو ہندو لوک ہے وہ ایسگارنو ناوی پروان کرنو ناوی چنگا سب جنہ ایدھے باوجودی ہو ناوی کوئی جڑی طاقت نہیں ہے کیوں ہو دجھے لوکانو روک سکنے تبابا صاحب دیکٹر بیٹھ کر بمبے پرانتوں بدان سوا واشتے چوڑ لڑے تجھے دیکھو جو راجیب بات تاں دیکھو بابا صاحب ناوی کانگریس نے کومنس ڈانگے نے تے ہو رہے ہندو آنے رڑ کے ہرا یہ تن نہیں دیتا اور اس تو بعد ایک نمہ آدھے آئے شروع ہویا کہ بنگال دا ایک علاقہ ہے سلی گوڑی ایدھے نال نال کا بھی علاقہ جتے شروع کا آشت جتے مسلمانہ دی ہوا دیت سی فیزہ دی اور او سمیں بنگال دی جیدی سرکار سی او مسلمانہ دی سی اور او پہلی سرکار سی جیدے بچ دلتان دے پاگ لیا اور دلتان دے بچوں پہلی بار ایک منتری جو گندر نات سار جو گندر رات منتری بنی مسلمانہ دی سرکار بنی اور جو سار جو گندر نات جیدے شدود کا آشت سی شدود ٹرائیب جا شدود کا آشت اوٹھوں دی جاتی ہیں جو وہ منتری بنے تا اوٹھوں دے خیتر چا جتے اسی فی صدی مسلمان دے دلت لوگ رہنے دے سی آدباسی لوگ رہنے دے سی موڑواسی لوگ رہنے دے سی انہاں نے فیصلہ کر لیا کہ میڑھ کر نو اتھو جتا کے پی جائے جائے گا اور میرے بیروتھوں نو سان مند ہونا چاہیے داونا لوگ کانا کہ انہاں نے بنگال دے وچوں بابا صاحب نو جتا کے بدان سباچ پیجھتا اجے سب داندہ فیصلہ ہونا ہے اے اس تو پہلا دیا کرنا ہے یہ دیش دی ستہ بدل دی جانے جو ستہ بدل رہی آو دن دی انہاں سباہ نمتر کٹنا ماں آئے ہیں سارے ہیں بڑا 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 چل رہی ہیں اور جدو بابا صاحب جتے ہیں تا بابا صاحب دائی شبد یاد رکھنا چاہیے دا ہے کہ انہاں نے پہلے ہلے کل کہی کہ جاؤ سردار پٹیل نو کہہ دےو کہ جڑے کھڑکیاں دروازجیں تو بند کی تیسی اوہ دے اون تو رکرن واسطے اوہ توڑ کے آ گیا اوہ آدھی ہوں نا دروازجیں کھڑکے نا توڑ کے بدان سبا چاہ چاہ انہاں میری بیروں او دو بھی بڑی کٹنا واپری ہوتا بابا صاحب دے بدان سبا چاہ جت جانوا میڑے ایک دو بھی بڑی کٹنا واپری کہ جاؤں ہی بابا صاحب بدان سبا چاہ پہنچے تا انہاں نو کہا گیا کہ توڑی نمہندگی پارت دی نمہندگی نہیں آیا تو اس تا پاکستان دے نمہندہ ہے انہیں پلے لوگوں تسی کتھے تورے فیدے ہو تسی کیڑا بیٹھ کر رزم ہے جڑا آج دکھ پڑی آیا تسی پڑی آ بھی ایک نہیں پڑی آ جانی بدان سبا چاہ پہنچن بیڑے بابا صاحب نے ایک کہا گیا کہ تسی تا پاکستان دے نمہندے ہو پارت دے نمہندے نہیں اس لئے پاکستان چاہ جاؤ انہیں تا مطلب کیسی یہ تا مطلب ایسی کہ انہیں ہندوانے ہیں جدو نقشہ کھچے آپ آرتے پاکستان دا وہ جڑا لاکہ جتو بابا صاحب جت گئے آئے وہ لاکہ انہیں چاکے پاکستانو وہ دی ہاتھ چپاتا جانی میں سبا چاہا کہ انہیں تو پلمانی پلمانسی دی امید کرنا ہی گلتا یہ نیکی نہیں کر سکتے یہ برائی کرنوالے لوگ کا جڑے انہیں تو نیکی دی امید کرنی مرکتا ہے انہیں ہزارہ ساتھ کدے نیکی نہیں کیتی انہیں جدو موقع مردہ ہے یہ ٹھوک کے آو دی وہ بدنیتی آگے لیا ادھے تیپ پول چڑھوں گیا سرے جنہیں طاقتیں نہ کون زیادہ ہوندیا انہیں زیادہ طاقت ورتکے ہیں باقیانو رگڑنا شروع کر دیا انہیں ترمگرامتھان دا حکم نامائے کہ منہوں سے نہیں زیادہ حکم نامائے تو بابا صاحب آستے مشکل کھڑی ہو گئی کہ علاقہ پاکستان چلا گیا ایتا صحیح سی فر جدو پاکستانو علاقہ دیتا تا پھر بابا صاحب پارت دین میں دیکھیں میرے گی بابا صاحب بھیر انگلینٹ جا بڑے انگلینٹ جا کے بھیر انہیں ہوئی وہ ترلو مچی ہوئے انہوں نے اتھے کی گی کہ ہاں ہوئے گا کیدے کیدے نہ وہ بیٹھے ہوں گے تو کتھے کتھے بیٹھ کے انہوں نے کیڑے کیڑے پدر دیاں گلنہ سامنے رکھیاں ہوں گیاں یہ تا وہیں جان دیا ہے یہ ساڑے وصلی ہیں آج تا گدھڑا کلولنہ کر ناڑی مفتدیاں کھا کے کلولنہ کر دیسے شیران بھی مار ہوگی جسی گدھڑا کلولنہ کر دیسے جدو بابا ساپ پرتے تو وہ یہ فیصلہ لے کے پرتے کہ ڈاکٹر مڈھ کر نو جتا کے ہر حال تو دے وچبدان سواج پہ جنا پوے گا یہ حالات پیدا ہو گئے کیونکہ ادھو تک کہ جے پارت جڑا وہ بکٹوریا دے دیسے گورنر جنرل تم کر درسیس بے شک کا یادیدہ الانام آگیا پر قنون جڑا ہے وہ گورنر جنرل دے دیسے اور گورنر جنرل کیڑا سی اور کیڑے کیڑے دے لکار سی اس ہرڈکوڑ رکار چاہ جائے پھر سوال آ گیا ہے کہ ڈاکٹر مڈھ کر نو جتونہ ہی پائے گا تصادی جانکاری انسار ایک برامن تو سیٹ چھڑائی گئی تو دی سیٹ کھالی کروائی گئی اور اس جگہ تو ڈاکٹر مڈھ کر بابا سار نے جتا کے بدان سواج پہ جا جا اور پھر سوال کھڑا ہو گیا کہ سبزان کون لکھے گا تب پندت نیرو دا کھال سی کہ دنیا دے وچھو کوئی بدان کار پڑے آ جائے جڑا پاردرو سبزان لکھے دے دیں اور بھی لوگ بہت ہونگے کلہ نیرو میں وہ دی جماعت دے بہت سارے لوگ دے ناڑ ہونگے تا اس سمیں تک گاندی دیتے نیرو دی دوری بدی ہوئی سی کش اندر لگیرہ کھچیا جا چکی ہے سی تاجیہا کچھ پڑھنو مردہ ایسا نو کہ گاندی نے امیڑ کر بالا شرح کیتا کہ اس تو کابل آدمی دنیا دے وچھو کوئی نہیں ہے اور اس کابل آدمی تو پاردرو سبزان لکھایا جائے تبرا کیا دے چھو کچھ اس طرح دی وارتہ لاؤو میں اپنیاں کتاباں جیڑی میں ریکارڈ پڑھ دا رہاونا اچھے میں پڑھی یہ ہے اور ہو سکتا انو نوٹ بھی دیتا ہوئے کسے کر کے منو یاد تجدوں سیمتی ہوئی امیڑ کر دا نا سامنے آیا تب بہت سارے لوکاں ڈاکٹر میڑ کر دے نا سامنے دیتی اور وہ ڈرافٹنگ کمیٹی جڑی آئے مدل سب دان نو بناوڑ والی کمیٹی دے چیئر مین بڑھ گئے یہ کوئی صدارم کٹنا نہیں ہے آج صدارم کٹنا ہے جیدے پچھے بہت کچھ اٹھا پھولتا ہے میں اگر شہد کے دے پولنا جاماں تو انو اتھے دست دینا چونے ہیں کہ جیڑا بنگلہ دیشی لوگ کہے جاندے ہیں کہ پارتج بنگلہ دیشی بہت آئے ہیں یہ بہت دیشی لوگ کہے تو کٹ دینے چاہی دیا ہے یہ وہ لوگ ہے جتھو بابا صاحب نو جتا آگے پہ جیا گیا سی بنگال دے بچوں تے اے ونڈ ویڑے وہ لاکہ چاکے پاکستانچ پا دیتا گیا اور وہ بنگلہ دیشی بن گئے نہ تاں نو بنگلہ بگال بنگلہ دیش آلے سبی کار کر دے ہے تے پارتالیا نے ہندوانے سبی کاروں نو کیتا ہی نہیں کدے کیونکہ ڈاکٹرم بیڑھ کر نو جتا آن والے بندیاں نو یہ برداشت کیمے کر کر دے یہ بنگلہ دیشیاں دا انہ دار ہو رہا ہے سارا جنہ نے ڈاکٹرم بیڑھ کر نو جتا کے پہ جا اس حد تک کہیں جاندے ہیں لکھ اور یہ کہ اللہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ یہ تا پارتالیاں ہزارہ سٹیج جاندے تے بردوان لوکہ نے بکارہ طورتے ریفرنس دے کے کیا ہے اور جنگیاں بگال دے پچھ بہت سارے آئی ایس افیسرہ دلت جنہ دیا کتابہ شبیہ ہیں اور انہ دے پچھ بھی یہ ریفرنس کتنا کتے دیتے جاندے ہیں انہوں سارے ریفرنس یاد نہیں ہے پر کٹنا ہی یاد آیا کہ وہ ہی بنگلہ دیشی ہے انہوں بابا صاحب جتو چیئرمن بنے تھا انہوں نے نار سات آدمیان دیکھ بٹی بنے کہ سات آدمی سبداندیاں تر آوان جا مدینوں کرنگے بناؤنگے تراشنگے یہ کل سات آدمی سی یعنی چھے اور یہ سات آدمی جڑے آئے یہ پوری کمیٹی سی ہے پر ہویا کیا کہ جویں بابا صاحب نے سبدان لکھنا شروع گیتا کارج شروع گیتا تا چھے آدمی جڑے آئے انہوں نے بچوں صرف ایک آدمی او بھی بابا صاحب قائم دے آیا کہ قدے قدے آیا کرتا سی او دا ناں بابا صاحب نے جس دن سبداند پیش کیتا سانسچا اس دن لیا او دا تانواد کیتا او پہلے پاشن دے تانواد کی رہے ہیں چھے آدمی جڑے ہیں جڑے لوگ یہ کہندے آیا کہ بابا صاحب کلاتا نہیں سبدان بناؤنا انہوں نے کارڈ وکھنا چاہی دا وہ جکڑ نہیں مارنے چاہی دے اپنی جہر نہیں کولنی چاہی دے جڑی جندگی دیے کیکتا پڑے بنا جو تس جہر کول دے ہیں تو تھوڑی یہ جاتی جہر آیا ہے یہ جات نے تھوڑی اندر جڑا مورا پر آیا ہے وہ اکبڑ دا رہے ہیں وہ جہر اکبڑ دی رہے ہیں اور تھوڑی جہر دے پچھے حقیقت نہیں ہے حقیقت ہے تو آج دے پنیاں تے درد جا اجے تین چار مین نیوہیات ورامن کہہ رہے ہیں کہ پہردہ سبدانہ جڑا وہ میڑ کر دا دہ لینہ دے نہیں کھوڑ دے دیکھو تسی یہ بھامن ایڈے بھڈے چھوڑ مار سکتے ہیں کہ ایک بھرامن شریعہ ہم کہندہ ہے اور درک آردار جکی تاسیب کھے دا اگواران چاہیا ہوں کہ دارٹر میڑ کر دا سب دا آننا لینہ دے نہیں کھوڑ دے پرسو چوٹے ایک بیجے پی دا ہندو ایم ایل ایل بھابا صاحب دے جنی جنم دن تے جنتی منون گیا ہے اور مائک بھڑ کے کی بول دا ہے کہ یہ سبدان دارٹر میڑ کرنے نہیں لکیا جنی جنتی منون گیا ہے تکل نہیں گیا کہ میڑ کرنے سبدان نہیں لکیا ہم تنسی ہندو دی مانسکتا کییا ہے انہوں بھی نال نال سمجھنا ہے کہ پل مانسی کرنے دے بس داروگ نہیں ہے میں ہزارہ سال اندینہ دا کیا پڑے آئے جانے آئے پل مانسی آڑا آنچان ہے کہ دے نجر ہی نہیں ہوتا اندینہ بڑے دکھنان کہہ رہے ہیں میں گل میرا دل نہیں کرتا کہ میں گل کہا ہوں پر سچائی یہ ہے کہ میں آج تو ہوں دو ہزار سال پہلا ہوں میں نوشوت بنایا گیا میرے پرکیاں میں ہمیں اسی بودی لوکہ پاردے مول واسی تے جدو برحمنا تا راج آیا تا برحمنا نے سانوشوت بنایا انہوں گلنو دو ہزار سال ہو گئے دو ہزار دے ہزار سال ہو گئے منہوں سے برتی تو بات دی گل لائے اور میں چھبی جنوری انیسو پنجا دے سب داندے لگو ہو جاندے باوجود بھی تے چھوہ چاہتا قنون سب داندے میں چھ درج ہو جاندے باوجود بھی آج بھی پاردے آنٹرچے بلنا چاہے میرے برگے لوکہ دو اج بھی سکول دا سرکاری دے آپک جات دے ہنکار چاہ جتنے جبوں دا ہے جنی ہندو جات دا ہنکار اینات زیادہ ہے کہ پاردے سبدان ججھ ہوا اجھاد پوری طرح ختم ہو جاندے باوجود بھی ہندو اوہ ہندو ادھیاپک ہے جڑا اوہ میرے برگے اجود نوں نا تا کوڑے بے کے کھان دندا ہے نا نڑکے نوں ہاتھ لاؤن دندا ہے تے ناؤنوں جتیاں تو اندر بٹھا کے پڑھنے دندا ہے اتھو تک کہ اوہنا تو آج بھی ٹٹی پشاک جڑا سکول دا وہ بچیاں تو چکایا جاندا ہے اے ایک پورے پاردے دے پتہ ہی نہیں کتے کتے ہو رہا ہے اے حالتہ ساتھی ہون جدوں جدوں پاردہ سردان لکھیا گیا لگو ہو گیا اور اس تو بعد ایک سیریل بنیاں بقیدہ سال پر چلدہ رہا ہے وہ ہون بھی چلدہ ہے اور اس سیریل دے وچہ جنے لوگ بدانکار بیٹھے کمیٹی دے وچہ یہاں جڑیتہ رامانو نو پاس کرنے واسطے بچے نے رو بچے پٹے جا دے سارے بیٹھ دے سی اور اوہ دے ڈسکشن ہون دی سی اوہ دی پکیدہ فیلم بنی اوہ دی فیلم بنی اوہ دی فیلم بنی اور ہم بیڑکر بار بار پیش ہون دے اوہ دے اور یہ ہندو لوگ کراونک ہندو جاتی بات دی ہندو اوہ دیش دے جڑے مرودی لوگ کا ہے دشمن لوگ کا ہے ایک انہیں ڈاکٹر بیٹھ کرنے کدے سفدان لکھیا ہی نہیں اوہ دا لینہ دے نا کوئی دی سفدان دا بابا سا دیا آگ دیاں لگتا جے درجہ ہے سفدان دیاں گلہ ساریاں انہ دیاں لگتا جے درجہ ہے کہ کمے 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 انہوں نے سفدان جڑے سفدان جڑی بیدان کڑنک بیٹھی آیا سفدان کڑنک اوہ دا چیئر میں نجڑا جو دی جڑی کاروائی آیا اوہ دے تے نگا رکھن واسدے سردار پٹیل نو لائیا اور پتا سی کہ سردار پٹیل دی ڈاکٹر بیٹھ کرناڑ بند بھی گئی ہے جاتی ٹکرا آئے نا مجھ کا اوہ ساری ریپورٹ بند تے نیرے کرجا لیسے اوہ بند تے نیرے بردان بندری تے جڑا بندہ راہشتر بندی بنایا جیا اوہ بندہ سینکڑے برہم بنا دے پیارتوں کے گنگا دے کنارے تے اور چرنامت پی کے دیر دار اٹرپدی بھاندہ ہے یہ ساریاں گلانتے آنچہ رکھے بنا سی اگے نہیں بات سکتے ہون تھوڑے سامنے جی راجدہ پرشن ہے وہ ایہ ہے کہ ساڑے لوگ سب داندہ روڑا بہت پہنگے آئے اور اس کا ہلتا چھوڑ بھی بہت پہنگے آئے کہ بابا صاحب نے سب دان مڑایا اور سادی تقدیر بدلتی پر کسے انہوں اے نہیں پتا کہ اجادی دے سمیں تو بابا صاحب دے سب دان سواج پہنچن تک جہ سب دان لکھن ویڑے جہ تین سال لگا تارو دی جڑیوں نے اپنی سرگرمی کی تھی اس مہا پرکھنے اور انہوں کی کی مشکل آئیا یہ دے بارے ککھ نہیں جان گئے اسی اسی ڈککہ نہیں جان گئے اسی دیکھو ایک ومن دی انہی جورتا ہے وہ شریعہم ٹی وی دے ہوتے کہہ دا ہے اخوارانچ کہندہ ہے کہ ہم میڈکر نے سب دان نہیں لکیا اور پاردی سانسدہ جلی وہ سبوت ایسے کل دا کہ جہ تو ڈککٹر میڈکر نے سب دان پیش کی تا تا پہلا پاشن جڑا وہ ڈککٹر میڈکر دا ہے جیدے جو کہن دیا کہ آج جسی راجنی تک تور تیک ہو گئے ہیں برابر ہو گئے ہیں ایک ووٹ ایک آدمی ایک قیمت ایک صدانت لگو ہو گیا ہے یہ بابا ساتھا پاشن ہے پر جیتوزی سماجک برابری پیدا نہ کیتی تا دیش گلامی چھویر چلا جائے گا یہ پاشن جیڑا انہوں پندتنوں پچھو بامنوں کہ یہ پاشن کوئی اتو اتر کے دیکھے گیا یہ کوئی سورک جوائے اتر کے یہ کوئی اشورنے بندہ پہ جیزی تھل لے یہ تا دنوں پچھے جانا جائی دا کہ یہ پاشن جوڑا سانسد درجہ ہے اور جیدے اتر پندتنے تا دیش دا راکٹرپتی پرتی کرم کر دیا اور ہو سریکڑے آدمی پرتی کرم کر دیا اور وہ رکار دے وچے درجہ سانسد دے رکار چو بھی درجہ جانی ایک ڈے 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 چوٹ مارنا لے لوگ کا ہے اس دے ڈے ساشک بنے ہویا جانی چوڑ دا بھی گویاں تنی ساشن چلا رہے بس کیوں اسی مورک اسی یہ جے لوگ کا نوں چڑکے پہ دیا جڑے جڑا مرجی چوٹ مار دے نوں وہ ساندھو بھی حاجم آ جاندہ یہ تھے بہت سارے سیکھا جڑے وہ بھی کہیں دیا کہ مبیڑ کر دا سب دا آن نال کی لینہ دینا جد دے سکھا دے نمہین دے بابا سامنو ملے کہ بھئی اسی سب دان دے بچے ساڑا کیا انیس سو بکتی دے بچے جڑا راکمہ کرنے ملے سکھا نوں ادھے تے چرچہ ہوئی اور انہیں سکھا نے کیا کہ سانوں اس کوٹیں چو مار کرتا جائے تا ڈاکٹر میڈکر نے کہا کہ پلے لوگ کو تھوڑا بہت مقصان ہوئے گا اگر تسی اپنے ادکار چھڑ دنے آئے یہ چرچہ ہوئی بکتی دا بابا سامنو یہ قدو پروا کرتے کسی بھی انہیں جنہیں وہی کولیج کھتا ہے جس کولیجے ویچ بڑیا مال ہے وہ برہمن دے چلے تے پک کے آیا تا پھرے کیڑی سیاں پا کرنگے ایتھتا بڑے بڑے جڑے سکولر رہا ہے میں وہ حرار رہ گیا اس دن جدے پنجاب دا جڑا سکھا تھا سب تو بڑا سکولر کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر میڈکر نے سب دانی لکیا دیکھو جی بات ایک برہمن کہند آیا ہے کہ ڈاکٹر میڈکر نے سب دانی لکیا اور اس دکھا تھا سکولر کہہ رہا ہے میں حرار رہ گیا دی گلتے کہ ڈاکٹر میڈکر نے سب دانی لکیا انہیں شعب دا اس طرح بڑھتے بجی میں وہ جائر کوڑ رہا ہوئے پوری جائر کوڑ رہا ہوئے میں میں اس چکر اس کر کے کر رہا کہ یہ دیش کے ہو جائے دیش آئے یہ دیش چھوڑ دے سارے کے چلنے لڑا دیش ہے اکیڑا دیش آئے بھائی ایک بندے نوں رکن واسطے ساریاں تاکتا کٹ گیاں پوری دیاں پوریاں تاکتا کٹ گیاں یہ دے بابجود بھی ہوں پہنچ گیا پہنچ گیاں سب دان بھی بنو ڈالا بن گیاں اور دی ٹائپ رائٹر پہ ہی آجے تک جی دیتے انہیں سب دان کو دکھا اپنے ہتھانال ٹائپ کیتا وہ ٹائپ رائٹر پہ ہی آجے تک جے دجی دنیا چو ٹائپ رائٹر ہوں دی تے کسے نے ہو دیتے سب دان لکیاں دا دیش دا تا وہ سب تو اچھی تھا تے انہوں شگار کی رکھا گیاں یہ تے لوگ کہیں دے کہ سب دان لکیاں ہی کوئی انہوں نے ٹائپ رائٹر کی درو آگی میں بابا صاحب ڈاکٹر میڑ کر دیا ہاں ہاتھ لکھتا جڑیاں جنہیں بیل لاؤنا دے بڑھائے ہوئے ہندو کوٹ بیل بڑھ گے دستہ بیزہ سارے ہم اپنیاں کھاناڑ ویک کے آئے ہیں اور میں انہوں نے بقیدہ ریکارڈنگ کر کے لے ہیں سارے اور ریکارڈنگ میرے سارے ریکارڈ دے بچ پہ ہی آئے ہیں مردیا سیڈی امنا کے رکھ لے ہیں اور میں انہوں بقیدہ توڑ دے کلی 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 کر کے دکھائی گئی بابا صاحب دے دسکت آؤ دیتے بابا صاحب دے یہاں فوٹو آئے ہیں بابا صاحب دے سارے پیپر آئے ہیں اور جیڑے بیل بڑھائی انہوں نے وہ سارے دے سارے اُتھے ریکارڈ چپے آئے ہیں اور مطروں میں اس اگلے پاگ دے بچ جیڑی گلت ہوں دستی آئے ہیں وہ صرف یہ نہیں آئے ہیں کہ ہندوانوں پہ ارت مل گیا مسلمانوں پاکستان مل گیا اس ہندو کی ملنا سی اہی طرح رہے گے کھالی دے کھالی بڑے لوگ کا دی یاری پہ گی تیو نا دی یاری سادہ کا آنا ہو گیا میری گل شاہد تجھے آسانی نال سمجھ لو کہ بڑے لوگ کا دی یاری پہ گی اُتھے ایک کتھالی جو بھائے گے کھان لگ گے اُو ایک کتھالی جو ہو گئے کہ اہی طرح پہلے جھوٹیاں کھان لگا لے ہیں اہی طرح چوپڑے گئے بھائی پر سادہ تھا پتہ پادشاہ ریبر سادی سرکھیادہ داتا سادہ مکتی داتا اجھے جہوندہ سی اُنہیں اگریزان آل جاکے وار 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 وارتا لاب کرتی وار وار مسئلہ اٹھایا پھر انہوں نے جاکے موقع ملیا کہ وہ سبدان لکھن گے اور پھر انہوں نے سبدان لکھنا چروع کیتا تدبی ہو دیتے نگاہ رکھنو آزتے کیمرے دیتران بندے پھٹکیتے گئے ایک صدارن منوکہ جڑا جن وہ بھی سی دا شبد دا پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی سی کیوں دا ہے اس بندے رو سبدان دی ساری وہ دیتے پھٹکیتا گیا کیوں نگران نہیں کرے گا جنہ حالتاں چکتے یہ سبدان لکھیا گیا جنہ حالتاں دے چھے بابا صاحب سبدان کا رنی چھے پہنچے ہیں تے جوے چھے آدمی بابا صاحب نو کلے نو چھڑکے آپ دے آپ دے کمہ کاران چھے رجے رہے ہیں انہا حالتا چھے کوئی ہو رنڈا نا کوئی ہو رنڈا انہیں نہیں پکڑا سی یہ دا بیڑ کر پھوک گیا کلالا بس وہ ہی سی وہ دے ورگا کوئی نہیں تو میں بیرو عج اس پاگ دے وچے نہیں تھوڑے سامنے جانی بچار رکھنا چاہنا ہے اور باقی دا پاگ میں کلنوں بولاں گا اور ہو سکتا میں کلنوں اس دی سماپتی کر دے اور چھبی جنبری انیسو پجا تک گلوں لے جاماں اگر میں لے جا سکیا تو لے جاماں گا نہیں تا ایک پاگ میں نوہور بنونا پہے گا جے پین جے پارک نمو گدہ ملتا 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 موسیقی